السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ نازم تحریک لبیک یا رسول اللہ ذلہ لہور محمد حامد صاحب موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر آشرف جلالی صاحب کے شگرد ہیں آج غازی صاحب کا عرص مبارک ہے جس پر ہم نے انہیں دیکھا ہے اور ان سے بوابات کرنے کوش کیا السلام علیکم علماء صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں آج آپ نے غازی صاحب کے مظاہر پر حاضرے دی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ غازی صاحب سے آپ کا تعلق کب کیسے بنا اور کب سے بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار جنوری دو ہزار گیارہ اثر کے وقت جب غازی اسلام ملک منتاز قادر شہید رحمت اللہ علیہ نے ساری امت کا کفارہ ادا کرتے ہوئے گستاخ گورنر کو جہنم میں پہنچایا اثر کا ہی وقت تھا لہور میں حاضر تھا اور ہمارے قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب زری یونیورسٹری فیصلہ باد میں تھے کسی نے آ کر بتایا کہ گورنر گستاخ قتل ہو گیا ہے اور قتل کرنے والے کا نام ممتاز قادری ہے تو ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب نے اسی وقت فرمایا ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں اور وہ امت کے ہیرو ہیں اللہ کا فضل ہے اسی دن سے ہم غازی صاحب کے ساتھ ہیں اور پھر صرف پانچ دن کے بعد جب حکومت کا بہت سخت پریشر تھا ایجنسیاں تنگ کر رہی تھی نو جنوری کو تاریخی کانفرنس ہوئی ایوان اقبال کے اندر تحفظ ناموس رسالت سیمینار جس میں پاکستان بھر کے علماء مشایخ دانشور وکالا ججز شریک ہوئے اور ڈاکٹر صاحب نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا غازی ممتاز قادری قاتل نہیں دہشتگرد نہیں بلکہ امت کے ہیرو ہیں اور پھر انیس جنوری کو یعنی کہ اس کے پندرہ دن کے بعد غازی ممتاز قادر شیدر رحمت اللہ علیہ کی گھر تشریف لائے لاہور سے ڈاکٹر صاحب کی کال پر قافلہ چلا جس میں شیخ العدی صلی اللہ حافظ خادم عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء بھی ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں آئے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی کیا ملاقات ہوئی غازی ممتاز قادری سے دی ملاقات تو نہ وہ سگی غازی صاحب سے ہر پلیٹ فارم پر حتیٰ کہ ٹی وی چینلز پر جب آمنے سامنے منکر بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ غازی ممتاز قادری کامل قرآن و سنت کی روشنی میں بلکل درست ہے فون پر آپ کی بات تو تیرے تو کوئی کچھ باتیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں کیا بات ہوئی ہے بس یہی تھا ہمیشہ جب بھی غازی صاحب کی بات فون پر یا خطو کتابت کے ذریعے ہوئی تو یہی بات تھی کہ غلبہ اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اہل سنت کو ہمیشہ اکٹھے رہنا چاہیے تو غازی صاحب نے ان کو کوئی بات کی یا علامہ صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ عمل کیسا ہے یا غازی صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ جو میں نے کیا 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 یا نہیں ہاں جی غازی ممتاز صاحب جب ٹرائل ہو رہا تھا اور کچھ دوستوں نے کوشش کی کہ ہم قانونی رستوں سے چلتے چلتے ہم رحم کی اپیل کریں تو غازی ممتاز صاحب نے اس وقت پھر علمائے آل سنت سے قائدین آل سنت سے رابطہ کیا کہ اگر میرا عمل قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہیں کہ سین کروں تو یعنی کہ اس لحاظ سے تو تھا کہ غازی صاحب سرشار تھے سرکار علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرتے ہوئے جو آخر جملہ تھا آپ کا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے جان دے رہا ہوں اور میری روح منتظر رہے گی کب پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کیا عرص مبارک پر تشریف لاتے ہیں یا کبھی لائے ہیں جی الحمدللہ پہلے چند جو عرصویں ہیں ہر مرتبہ تشریف لاتے رہے ہیں تو اب اس لیے تشریف نہیں لائے کہ اہل خانہ کو امتحانات سے گدرنا پڑتا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ تنگ کرتی ہے اہل خانہ کو تو ڈاکٹر صاحب نے اس لیے مناسب سمجھا کہ اہل خانہ کو امتحان میں نہ ڈالا جائے کیا وجہ ہے سر کہ اہل سنت کے ہی علماء کرام کو تنگ کیا جاتا ہے بس اہل سنت متحد ہو جائیں اور اہل سنت قدر کریں اور اہل سنت پہچانیں اپنے محسینین کو اگر ڈاکٹر محمد اشرف آسیب جلالی صاحب پہلے دن فتوہ نہ دیتے یا پانچ دن کے بعد تحفظ نہ مستحانہ سمینار نہ کرتے تو شاید آج ممتاز قادری صاحب کو دنیا جانتی نہ غازی صاحب کا تعرف ڈاکٹر صاحب نے کروایا اور بابا جی نے کروایا ان دو شخصیات کو ساری قوم کو یاد کرنا چاہئے اور ان کی تعلیمات کتنانا چاہئے